پیرنٹ بھی بیٹھ کے وہاں پہ کوئی مسئلے کو حل نہیں کر رہا ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی ہم آپ کو فیس دے رہے ہیں ہم اتنا ہم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں سارا دن تو بچہ آپ کے پاس ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں پیرنٹ بھی کہیں کہیں وہ سمجھتے ہیں اگر انہوں نے سکول میں بھیج دیا نے بچہ تو تعلیم کے ساتھ دربیت بھی سکول کا ہی مسئلہ ہے بھئی تربیت سکول کا مسئلہ نہیں ہے یہ پتہ نہیں کب ہم لاہرے پیرنٹ سمجھیں گے کہ تربیت پہلی یہ جو تعلیم اور تربیت بلکہ تربیت تو تعلیم کر دینا چاہیے تربیت آپ گھر سے ہی لے کے آتے ہیں کیوں اتنا آپ لوگ ڈیکوریٹ کرتے ہیں میں نے تو یہ پڑھایا اور میں پریکٹس بھی یہ کر رہی ہوں کہ ہم تو اگر تین چیزیں ایکسٹرا بچے کو دکھا دینا مجھے لگتا ہے بچے کی لرننگ جو ارم افیکٹ ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا جی ہم پیرنٹس کو بھی تو امپریس کر رہے ہیں پیرنٹس آئیں گے وہ صرف انوائمنٹ دیکھیں گے اور کہیں گے بہت اچھا کام کریں آ تو جائے کوئی بچہ جس کی انگریزی ستری ہو اور فلوینسی ہو ہر پروگرام اس سے خوست کرانا ہے اچھی شکل بکے بچے ہم پکڑتے ہیں ہر گلدستہ انہوں نہیں دینا ہے اور ہماری ٹیچرز بھی تو ماشاءاللہ ایک سکول میں کام کر رہی ہیں اور نیکس پندرہ سکولوں میں اپلیکیشن دے رہی ہیں انویسٹمنٹ ساری سکول نے کی بھی ہے چلے آپ ادھر گئے میں بتاو اور ٹیچر سچ نہیں بول پاتے اور بہت ساری مجبوری ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ پرائیوٹ سکولز میں سب کی نوکرییں اٹس ٹیک ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی ویکنسی ہمارے پاس صرف میٹس کے کوئی بات نہیں کلاس 3-4 کا بچے آپ سیکھ لیں اور ساتھ ساتھ سیکھیں اور ساتھ ساتھ پڑھائیں جب آپ ایڈمیشن کے لئے آتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ اوف ہم ایسا چلا دیں گے آپ کا بچہ کے کوئی حد نہیں مگر سچائی یہ ہے ڈاکٹر کامل کلاس رومز کے اندر کوئی ویرییشن نہیں ہوتی ہمارے پاس ایک ہی کرکلم ہوتا ہے اور ٹیسٹ کرنے کے لئے ایک ہی پیپر ہوتا ہے اور ایک ہی پیٹرن ہوتا ہے اور ایک ہی میتھوڈالوجی ہوتی ہے اور ہماری جو ٹیچر سٹریسٹ آؤٹ رہتی ہے اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ بھائی اس کو سمجھ آرہی ہے نہیں آرہی ہے رٹا سیدھا سیدھا سب کے لئے ایک ہی میتھوڈالوجی ہے یہ جو آپ سنتی ہیں نا کہ no absolutely we we tailor the curriculum according to the needs ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے وہ رشتے والی آنٹی ہے نا بلکل ہی جب تک آپ فیس نہیں دیتے نا تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ میرے پاس اترے رشتے ہیں اور بلکل ویسے ہی ہیں اور جیسے آپ فیس دے دیتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں آپ کی بچی کی عمر ٹھیک نہیں آپ کا یہ مسئلہ یہ مسئلہ اس وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا اسی طرح سے سکول میں داخل ہو گیا بچہ پھر ان کے پاس ایک اور لسٹ آ جاتی ہے کہ جی دیکھیں ہم تو بہت بہنت کر رہے ہیں اور آپ کا بچہ پڑتا نہیں ہے اور آپ کا بچہ یہ نہیں کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ تعلیم بہت سے بند دروازے کھوتی ہے اور جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تعلیم بچوں کا حق ہے بچوں کی گروت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور صرف یہی نہیں کہ ان کو تعلیم ملے بلکہ ان کی تربیت بھی بہت اچھی طرح سے ہو یعنی تعلیم کے ساتھ ہم دیکھیں کہ اس انسر کو کیسے انکاپوریٹ کیا جا سکتا ہے تو آج ہم بات کریں گے تھوڑا سا جو ہمارا سکولنگ سسٹم ہے اور ساتھ ساتھ جو والدین ہیں ان کے شکوے شکائتیں ہیں کہ ان میں کہاں پہ بیلنس ہے کہاں پہ بیلنس اعتدال سے سب ہٹے ہوئے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میرا ملک جو کہ ایڈوکیشنسٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرینر بھی ہیں پھر سوشل ریفارمسٹ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ آتھر بھی ہیں اور کیونکہ ان کا بہت سارے سکول سسٹم کے ساتھ بہت واسطہ رہا ہے بہت سے انسٹیوشنز کو انہوں نے ہیڈ بھی کیا ہوا ہے تو جسے کہتے ہیں کہ اندر کی بات اور باہر کی بات بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہیں تو ہمیں بھی ضرورت ہے گائیڈ لائن کی کہ ہمیں پتا چلے کہ کہاں پہ ہم نے فل سٹاپ لگانا ہے اور کہاں پر ہم نے کچھ فیصلے کرنے ہیں اپنے بچوں کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مینہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج آپ میرے ساتھ اس پاڈکاسٹ میں ہیں کیونکہ ہم بہت سارے ٹاپکس بھی اکثر بات کرتے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ کیا کیا جائے کس طرح سے باتوں کو سسٹمز کو ٹھیک کیا جائے اس لئے کہ آپ ایک ایڈوکیشنس ایسی ہیں جو کہ نوٹ جسٹ ایڈوکیشنس بٹ آپ لیڈرشپ رول میں ہیں اور آپ ہر جگہ پہ انہینس بھی کرتی ہیں لوگوں سے اس بارے میں بات چیت بھی کرتی رہتی ہیں ہم یہاں بیٹھ کے یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے کہ صرف کسی سکول سسٹم کو کریٹسائز کریں یعنی کسی بھی ہم ادارے کی بات کریں کسی پروفیشن کی بات کریں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہترین کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ مسائل لے کر آ رہے ہوتے ہیں آپ کی کیونکہ بہت گہری نظر ہے تو میں آپ سے یہ بات یہی سے شروع کرنا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو سکول سسٹمز ہیں جو پرائیوٹ سکول سسٹمز ہمارے پاس ہیں وہ بیسیکلی اس پیشن اور فوکس کے ساتھ سامنے آتے ہیں کہ ہم نے بچے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کر دی یا یہ کہ ان کا اثر ایک بیزنس موڈل ہے جس کو وہ لے کر چلتے ہیں کامل آج میں سوچ کے آئی تھی کہ جو کہوں گی سچ کہوں گی اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی بالکل بات ٹھیک ہے آپ کی سارے ایسے نہیں ہیں مگر بائی لارش جو ہے نا ایڈوکیشنل سسٹم آپ پیرنس کو سمجھنا چاہیے یہ کوئی آوٹ آف ڈیڈیکیشن اور پیشن نہیں رہا جو کچھ سال پہلے تک ہوتا تھا یہ ایک سروس ہے وہ آپ کو سروس پروائیڈرز ہیں جو سروس جو آپ کو مل رہی ہے وہ ایڈوکیشن مل رہی ہے کیونکہ میں آپ آپ کو پتہ ہے اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی فیس رکھی ہوئی ہے تو ہمیں تو اس طرح ریٹرن نہیں مل رہا تو یہ تو بھئی آپ کے اوپر ہے آپ کے اوپر ہے کہ آپ سروس آویل کر رہے ہیں تو کونسی کر رہے ہیں میں بلکل یہی کہتی ہوں کہ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ کھانا ہم فائی سٹار میں کھائیں مگر بل جو ہے وہ ڈھابے کا ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا تو it's a service یہ service providers ہیں اور یہ service جو آپ کو دے رہے ہیں وہ education کی صورت میں admission process ہم شروع کرتے ہیں تھوڑی سی بات کہ کچھ ادارے ایسے ہیں کہ وہ آپ کے بچے کو کچھ بھی یہ welcome کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب آپ فکر نہیں کریں ہم اس کو at par لے آئیں گے اور ماں باپ ایسے جو ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے دھوکے بھی کھاتے ہیں ایسے ہی زیادہ بچے کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی anxiety اور panic attacks ہو رہے ہوتے ہیں کہ admission یا entry test میں ہم کیا کریں اس معاملے کو کیسے آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو میں ان کی بات کروں کہ جنہوں نے بڑا tough کیا ہوئے criteria criteria tough بہت سارے schools نے جو کیا ہوئے وہ بھی ایک marketing strategy ہے کہ accessibility زیادہ کم ہوگی کہتے ہیں نا کہ supply کم ہو تو demand زیادہ ہو جاتی ہے یہ بالکل اسی طرح کا formula ہے کہ ذرا کھیج کے ہم نے دینے ہیں admissions اور روک کے دینے ہیں اور بہت stress ملا کے دینے ہیں اور ہم اس grade میں لیں گے admission اور اس کے بعد نہیں لیتے ہم یا میں پتہ ہے کہ کچھ reviety schools جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں مگر اس میں جو ہے میرا خیال ہے کہ parents کو بہت زیادہ سمجھنی کی ضرورت ہے کہ ہر بچہ کیا اس ادارے سے جو نکلا ہے اس نے یعنی successful رہا ہے یہ جو بات لوگ کرتے ہیں جب admission کی بات کرتے ہیں پرائیویٹ سکولز میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جیسا بھی ہمیں لینا ہے یہ فیکٹ ہے یہ فیکٹ ہے میں آپ کو ایک مزے کی بات شیئر کروں میں تیچر تھی اس زمانے میں اور ہمیں ایک نیا کیمپس بنا تھا بہت بڑا کیمپس تھا یعنی talk of the country تھا ٹاؤن نہیں کہنا چاہیے ہم تیچرز تھے ہمیں بتایا گیا تھا اس طرح اس کو پروموٹ کرنا ہے اپنا سکول کو اچھا جب بعد میں ختم ہو گئی ہم لوگ سٹاف روم میں آئے تو ہمارے ایک سر ہوتے تھے وہ بڑے مزے سے ان سے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں بس آپ لوگ یہ سمجھنے اس پوری ورکشاپ کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے بچہ داخل کرنا ہے اب وہ بے شک بلی کا بچہ کیوں نہ ہو اگر وہ فیز دے رہے تو ہم نے بلی کی بچے کو بھی ایڈمیشن دینا ہے we laughed but that's the reality ایڈمیشن نہیں جانے دینا کیونکہ اسی پہ ساری کھچائیاں ہیں کہ ایڈمیشن کیوں نہیں ہوا یا ویڈرال کی ہوا یعنی کہ اگر آپ پیرنٹ کو یہ ٹینشن دے دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹھائی سال کے بچے کو نہیں ڈالا تو دیکھیں کلاس وان ٹو میں تو پھر ہمارے پاس لیمیٹیڈ سیٹس ہیں ہم داخلہ نہیں دیں گے داخلہ نہیں دیں گی اور یہ بہت پیچھے رہ جائے گا آپ کا بچہ اور یہ ایموشنلی اس طرح گرو نہیں کر پائے گا یا یہ کہ جو بیس اور فاؤنڈیشن ہم نے بنانی ہے وہ آگے تو کوئی بھی نہیں بنائے گا آگے کوئی بھی نہیں بنا سکتا ہے یہ سب میت ہے ایسا یہ کوئی جنرلائز رول نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اس ادارے میں پڑھے گا تو وہ سوپر سٹار بن کے نکلے گا اور اگر آپ کا بچہ کسی سرکاری سکول میں جائے گا میں آج کل سرکاری سکول کے ساتھ اتنا زیادہ کام کر رہی ہوں تو آئی سی کیا بریلینٹ بچے ہیں صرف پلاتفارم نہیں ملاوانا مگر کیا بریلینٹ بچے ہیں کوئی ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ امی یعنی آپ مجھے بتائیں کہ سکول میں آپ ایڈمیشن کراتے ہیں پیرنس خود سوچیں آپ ایک بڑی اماؤنٹ آپ سکول میں دے رہے اور پھر شاہ میں ٹوشن بھی لگواتے ہیں ایسے ہی ہیں بالکل ایسے ٹھیک ہے اور اوہی لیولز کی فیکلٹیز کو آپ دیکھیں کہ اتنی ہائیلی پیڈ وہ ہوتی ہیں سکول کفی سے الگ ہوتی ہے اور وہی ٹیچرز بچوں کو شاہ میں اپنے اکیڈمی میں پڑھاتے ہیں اور جب ریزلٹ آتا ہے تو سکول بڑا پراؤڈلی کہتا ہے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں اچھا یہاں پہ آپ نے کیونکہ فی کی بات کی تو میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی سکول سسٹمز سے ساتھ آپ اٹیشٹ ہیں مجھے یہ بتا دیں ایسے پیرنٹ کہ جب ہم داخلہ کروارے ہوتے ہیں ظاہر ہے بہت سارے بچے ہوتے ہیں آپ کے گھر کے خرچے بھی ہوتے ہیں باقی آپ نے بھی پورے کر رہے ہوتے ہیں بچے کی تعلیم پہ آپ کمپرومائز بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے اور آپ کو لگتا ہے کہ جی فی جس کی زیادہ ہوگی نا شاید تعلیم بھی بہت اچھی دے رہا ہوگا اچھا آپ جاتے ہیں تو بیسک تو پہلے ہمیں بتا دیا جاتا ہے بس یہ فی ہے ہم کہتے ہیں چلو کہیں نا کہیں سے ہم کٹ آؤٹ کر کے تو یہ پورا کر لیں گے لیکن بعد میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے خرچے نکلتے آتے ہیں اب اس چیز کا خرچہ بس چیز کا خرچہ آپ کو لائبریری فی آگئی ہے آپ کوئی اینویل کچھ ہو رہا ہے تو وہ آگیا ہے بیوٹو فی الگ ہوتی ہے پھر آپ اپنے کتابیں لینی ہیں تو آپ اپنے بڑے بچے کی کتابیں نہیں دے سکتے you have to buy a study pack آپ نے خریدنا ہوتا ہے اور سکول سے ہی خریدنا ہوتا ہے یونیفارم بھی جو ہے ہمارے ہی لوگوں سے لینی ہوتی ہے یعنی everything میں آپ کو بتا رہی ہوں it's a business model ٹھیک ہے اب وہ سکول کہتا ہے ہم one stop shop ہیں پیرنٹ جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو پینسل سے لے کے یونیفارم سے لے کے ہر چیز ہم provide کریں گے وہ سکول کے باہر کہیں نہیں جائے گا and they ensure اور یہ لوگ کر رہے ہیں اور پیرنٹ اس کا کیا کیا جائے پیرنٹ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو helpless ہیں پھر وہ سکول والے تو کہتے ہیں پھر آپ جائیں آپ نہیں دے سکتے تو جی آپ ہم نہیں آپ کو accommodate کرتے کیوں اس لیے کہ اگر دو پیرنٹ جاتے ہیں تو وہاں پندرہ پیرنٹ کھڑے ہوئے ہیں وہ are ready to pay that fee اور وہ آ جاتے ہیں اور ان کو space مل جاتی ہے وہاں پہ تو isn't it justified آپ دیکھیں اگر آپ نہیں afford کر سکتے ایک سکول کو تو آپ کیوں داخلہ وہاں پہ کرا رہے ہیں نہیں غم نہیں ہونا چاہیے کہ میرے بچے کا اس سکول میں داخلہ نہیں ہوا absolutely نہیں absolutely نہیں مجھے یاد ہے کہ میں خود بڑے بڑے systems پر رہی ہوں مگر جب میری بیٹی کی باری تھی تو and she was in your Montessori age تھی جو بڑی بیٹی ہے تو میں نے اس کو گھر کے ساتھ والی ایک building میں flat میں خاتونیں وہ کھولا تھا کیونکہ مجھے تھا کہ میری بیٹی کو ایک protected environment ملے گھر سے قریب ہو یہ جو چھوٹے بچوں کو آپ لوگ جو ہے نا آدھے شہر کے اس پار بھیج دیتے ہیں صبح صبح اٹھا کے تھائی تین سال کا بچہ ہوتا ہے at least آپ اتنا تو شور کریں نا کہ آپ کا جو school miss جس میں ڈال رہے ہیں وہ آپ کے تین سے پانچ کلومیٹر کے ریڈیس میں ہو school کے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے برکل ایسے ہی ہے یہ بہت بڑا dilemma مجھے بھی نظر آتا ہے میرے پاس میرے hospital میں جب بچے چیک کرانے لاتے ہیں کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے اچھا ایک اور بھی challenge ہے school systems کے ساتھ یہ parental end سے آ رہا ہے ایک بچہ ہے جو کہ بہت struggle کر رہا ہے پڑھائی میں یا والدین کو لگ رہا ہے کہ جو انہوں نے وہ دیکھتے ہیں کہ ultimately ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ یہ بن جائے اس کے لئے یہ school system جس particular school system میں ہم نے ڈالا ہے وہاں بچہ نہیں کر پا رہا اب وہ نئے school ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ وہیں پہ رہتے ہیں کوئی effort کریں وہ کہتے ہیں چھا چلو ایک اور school دیکھتے ہیں پھر ایک اور دیکھتے ہیں پھر ایک اور دیکھتے ہیں اس جدو جہد میں وہ جتنے schools کے پاس جاتے ہیں school system میں لوگوں سے ملتے ہیں وہاں کے head سے ملتے ہیں تو جسے کہتے ہیں inflated academic promise ان کو دیا جاتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ دیکھیں تو سیکھ جیسے وہ fees نہیں دیتے تو وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ میرے پاس اتنے رشتے ہیں اور بالکل ویسے ہی ہیں اور جیسے آپ fees دیتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں آپ کی بچی کی عمر ٹھیک نہیں آپ کا یہ مسئلہ یہ مسئلہ اس وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا اسی طرح سے school میں داخل ہو گیا بچہ پھر ان کے پاس ایک اور list آ جاتی ہے کہ جی دیکھیں ہم تو بہت بینت کر رہے ہیں اور آپ کا بچہ پڑھتا نہیں ہے اور آپ کا بچہ یہ نہیں کرتا ہے پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے اگر ان کا بچہ ایک school system میں کسی بھی وجہ سے well adjusted نہیں ہے ان کو وہاں سے اٹھا کے کسی اور school system میں جانا ہے کیا parameter set کریں کیونکہ پھر بچہ بھی بچارہ disturb ہو جاتا ہے والدین کے پر بھی financially بھی بہت بڑا load آتا ہے emotional بھی آتا ہے خود بھی وہ shakeی ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم فیصلہ نہیں صحیح کر پا رہے ہیں اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے اچھا ڈاکٹر کامل ایسا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک generic answer دینا ذرا مشکل ہے وہ اس لیے کہ ہر بچے پہ کہ dynamics الگ ہیں کیا واقعی آپ کے بچے کو ہے ایسا issue کوئی ایسی disability ہے کوئی learning disability ہے یا کوئی رکاوٹ ہے ذہنی طور پہ کہ واقعی وہ grasp نہیں کر پاتا کیا یہ وجہ ہے کیا یہ وجہ ہے کیا وہ emotionally adjust نہیں ہو رہا یا socially adjust نہیں ہو رہا آپ کا background کچھ اور ہے آپ کے بچے کا اور جو بچے آ رہے ہیں class میں وہ بالکل different background سے آ رہے ہیں ہو سکتے ہیں وہ gel in نہیں کر رہا ہوں تو اس کے یعنی یہ تو دو تین بات کر رہی ہوں مگر اس کے various reasons ہو سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ parents نہ اپنا homework کریں یہ نہ سنیں کہ میرے cousin کے بچے وہاں پہ جاتے ہیں تو اس لیے وہاں پہ جانا ہے یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں یہ بچوں کا issue نہیں ہے یہ actually تو parents کا issue ہے یہی میں نے آپ سے کہا شروع issue ہے ہی parents کا یہ parents کے اپنے complexes ہیں جس کی وجہ سے ان کو ہوتا ہے کہ میرا بچہ وہاں پڑھے گا وہاں نہیں پڑھے گا میں اتنی حیران ہوئی میں نے اتنے اتنے پڑے لکھے شخص سے میری ایک ملاقات ہوئی جن کے تین بچے اس پاکستان کے انتہائی معروف سکول میں پڑھ رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ تھا کہتے ہیں آپ کی سوچ ہے کہ میں کہتا ہوں کھانے کو ہو نہ ہو مگر بچہ میرا ادھر جائے گا تو میں نے کہا آپ نے کیوں اتنی مشکل میں ڈالا ہوا ہے بچوں کو اور آپ سارے وقت تنگ رہتے ہیں finances پہ کہتے ہیں اس لئے میڈم جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو اس کے class fellows ہی ہوں گے جو منسٹرز اور پرائم منسٹرز اور secretaries لگے ہوئے ہوں گے اور وہ ان کے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو واقعی میں اس دور میں لگے میں ہیں اور وہ ایک مستقل struggle میں پیڈنس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے گھر کی values دیکھیں اور school کی values دیکھیں کیا وہ match کرتی ہیں آپ آ رہے ہیں ایک ایسے گھرانے سے جہاں پہ جو ہے آپ بہت زیادہ پابند سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اپنی تہذیب کے لئے اپنے دین کے آگے آپ school میں ایک ایسے ڈال دیتے ہیں جہاں پہ ہر مہینے کے آخر میں ایک اوپن ڈوے ہو رہا ہے جہاں پہ concert ہے جہاں پہ ناچ گانا ہے fashion show ہو رہا ہے اور پھر آپ کرتے رہتے ہیں کس بات پہ آپ کر رہے ہیں تو آپ school کو by large complain نہیں کر سکتے parents کو خود پہلے دیکھنا چاہئے what is it they want وہ تو سمجھ آگی وہ تو آپ value system پہ جاری ہیں میں اس بچے کی academic performance کی بات کریں academic performance کی بات یہ ہے کہ ہر بچہ لگ ہے جب آپ admission کے لئے آتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ اوف ہم ایسا چلا دیں گے آپ کا بچہ کے کوئی حد نہیں مگر سچائی یہ ہے ڈاکٹر کامل classrooms کے اندر کوئی variation نہیں ہوتی ہمارے پاس ایک ہی curriculum ہوتا ہے اور test کرنے کے لئے ایک ہی paper ہوتا ہے اور ایک ہی pattern ہوتا ہے اور ایک ہی methodology ہوتی ہے اور ہماری جو teachers stressed out رہتی ہے اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ بھائی اس کو سمجھ آرہی ہے نہیں آرہی ہے رٹا سیدھا سیدھا سب کے لئے ایک ہی methodology ہے یہ جو آپ سنتی ہیں کہ absolutely we we tailor the curriculum according to the needs ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہیں کہیں صرف وہاں پہ ہوتا ہے جیسے وہ بچے جو باہر سے آتے ہیں تو سلیس اردو لے لیتے ہیں شاید ان کا ایک paper الگ بنتا ہے that's it باقی سب یا تو آپ کا examination assessment system بھی اسی طرح ہو جائے تو آپ کہیں کہ ہم academic practices کو modify کرتے ہیں کبھی بھی نہیں modify آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ یہ extra coaching کا سلسلہ یعنی صبح کو سکول میں جائے گا بچہ پھر شام کو ٹیوشن پڑے گا کچھ سکول system نے تو strictness کی بھی ہماری teacher اپنے سکول کے بچے کو coach نہیں کر سکتی وہ پھر کسی اور سکول کے بچوں کو coach کر رہی جاتے ہیں کہ بھئی I scratch your back and you scratch mine وہ بات ہو جاتی ہے کہ میں اپنے سکول کے بچے دیتی ہوں مجھے دے دو اپنے ادھر کے کیوں ضرورت پڑتی ہے ہمیں کیوں ضرورت ہے ٹھیک ہے مجھے سمجھ آتی ہے اگر آپ کا AOA level میں ہے کوئی ایسا specialized subject ہے بچے کو تھوڑی سی extra help چاہیے یہ نہیں کہ regular basis پہ چاہیے آپ اتنی fee بھی دے رہے ہیں اور پھر ایک کوچنگ کی طرف جا رہے ہیں اس ڈیلم کو کیسے حل کیا جائے ایک بات سب سمجھ لیں اس بات پہ جب یہ schools کہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی کیا کہنا چاہیے highly qualified faculty ہے اور ان کا بڑا نام ہے اور یہ ہے وہ ہے ہوگی اگر اس highly qualified teacher کا impact آپ کے بچے پہ نہیں آرہا تو why do you need that high impact teacher اچھا جو high impact teachers ہیں especially جو OA level پہ آجاتی ان میں میں دیکھا کہ they're the visiting faculty اب آپ دیکھیں کہ میں بھی visit کرتی ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو مجھے تھوڑا سا time چاہیئے to settle down my emotions myself اور تھوڑا سا اپنے اندر ٹھہراؤ لاؤں پھر میں classroom mentor ہوں لیکن if I'm running ابھی میں اس school میں پڑھانا ہے پھر میں بھاگے دوسرے school میں جانا پھر میں تیسرے school میں جانا میں میں خود کتنا carry کر سکتی ہوں اور ہر حال میں اس بچے کو A سٹار دلوان ہے تو اتنے ہی دن آئے گا اور اتنے ہی گھنٹے پڑے گا تو میں یہ کام کروں گے اور میں سوچی تھی کہ یہ teacher میں پڑھا رہی ہیں کیا یہ سٹینڈر سٹ کر رہی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ایک تو age level بلکل ڈیفرنٹ ہے اگر ہم چھوٹے بچوں کے بات کریں وہ اس کو ایک concept نہیں سمجھ رہا آپ ڈیفرنٹ طریقے سے سمجھ 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 پھر جو سکول کرتے آپ کے بچہ ہومورک نہیں کر رہا آپ بچہ کلاس میں پڑھنی رہا آپ اس پہ توجہ دیں میں ذاتی طور پر آپ میرے کسی بھی سٹاف میمبر سے پوچھ لیں میں ان سے کہتی تھی سب سے بڑا slap on my face is کہ اگر مجھے یہ پتہ چلے بچہ ٹوشن لے رہا اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ بچہ ہومورک نہیں کر پایا کلاس میں گھر پہ جا کے کیونکہ ہومورک کا کیا مطلب ہے رینفورسمنٹ رینفورس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سکول میں اتنی اچھ طرح سمجھا ہوا کہ بچہ گھر میں نے کہ یہ آپ شرم آنی چاہیے جب ہم لوگ یہ باتیں کرتے ہیں پیرنٹ سے آپ کا بچہ نہیں پیجر سارا دن بچہ آپ کے پاس ہوتا آپ کیا کر تو مجھے لگتا ہے کہ صرف ball throwing ہو رہی تھی کہ تم catch کرو وہ واپس گئتے ہیں تم catch میں بتاؤ بہت سارے cases زندگی میں دیکھیں آپ یقین کریں کبھی کبھی صرف بات اتنی سی ہوتی ہے کہ بچے کی نیند پوری نہیں تھی آپ یقین کریں اگر آپ واقعی دیگ کب ہوگی کھانے کو کب ملے گا کبھی بہت چھوٹی سی پرابلم ہوتی ہیں جس کا impact directly اور indirectly اس کے academics پر پر بکل ایسے ہی ہوتا ہے دونوں طرف کو میں کہوں گی پھر دوسری بات یہ ہے کہ پیرنٹس آتے ہیں اگر آپ بچے کے ساتھ کوئی issue آرہ ہے یعنی تیچر سے تو do you actually expect کہ وہ بچہ پھر بڑے ہو کے یا بعد میں جا کے اس تیچر کی رسپیکٹ کرے گا یہ بہت برا اختلاف تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے ہم یہی بات کر رہے تھا اگر امت محمدی ہوتے ہوئے ہمیں بات نہیں کرنی آتی یا اپنے اختلافات کو تہذیب کے دائرے میں ایک دوسرے کے ساتھ discuss نہیں کر سکتے تو shame on us actually so both ways both ways جلتا ہے بکل مجھے یاد ہے کہ اپنی ہی بہت ساری بات ہیں personal experiences ہوتے تو میرا بچہ چھوٹا تھا اور گھر کے قریب ایک play group تھا اور میں چیک آؤٹ کری تھی کہ کہ ایکٹیویٹیز کرائیں گے تو جو principal تھی وہ پورے دن کا جب وہ explain کریں تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ ہم نے one hour بچوں کا screen time time رکھا ہے so that they can relax اور میں نے کہا کہ دیکھیں آپ اتی فیزے دے کے کارٹون ہی دکھانے میں گر میں بھی دکھا دوں میں اس لئے تو بک ریڈنگ time رکھ دیں یا کچھ اور رکھ دیں تو she did not agree now my question over here is کہ یہ اتنا زیادہ ہم emphasize کیوں کرنے لگے ہیں کہ بھئی کیا کیا facilities ہیں competition مختلف school میں یہ بھی شروع ہو چکا ہے کس کا کوئی sports جو area ہے یا clubs کتنے زیادہ ہیں labs کی quality کی ہے اور technology کو کتنا incorporate کرتے ہیں اب ہر کوئی آکر AI کی بات شروع ہو گیا ہو ہے جب کہ وہ teacher ہے جس نے پڑھانا ہے اس کی quality پر بہت compromise ہے اس مسئلے کو کیسے دیکھا جائے کچھ چیزی تو requirement ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ infrastructure بہتر ہو محول اچھا ہو تو learning بھی اچھی ہوتی ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں extreme weather والے areas جہاں میں رہی ہوں سردی بھی اور گرمی بھی extreme تو وہاں پہ cooling اور heating کا دونوں انتظام اچھا ہونا چاہیے تاکہ آپ ایک comfortable rank کچھ چیزوں پہ واقعی میں ٹھیک ہے بگر ایک extra ہے یہ میں آپ بتا رہی ہوں یہ parent کا اپنے complexes ہیں یعنی آپ مجھے یہ بتائیں آپ ایک بچے کو اگر گھر میں بھی ایک محول میں رہتا ہے تو اس کی immunity بتائیے ایسا ہی ہے یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ فلان سکول میں AC ہے جب وہ AC کرتے ہیں سکول کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر AC کی fees بھی آپ اگر آپ یہ چاہیے یہ لگجری ہوتیلز میں کہتی ہوتیلز پھر سکول میں بھی کمپیٹیشن بڑھ جاتا ہے سکول والے نے یہ کی ہے تو فیز یونک سیلنگ پوائنٹس ہیں کہ ہمارے پاس ہر کلاس میں AC ہے پڑھانے کی آپ کو لگتا ہے کہ سکول والے اس پر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں ٹیچر بیچاری تو سارا دن کلاس روم میں کھپتی رہتی ہے اور اس کے پر اتنا انٹینس پریشر ہوتا ہے کہ اس نے پلینر بھی بنانے پلینر کے مطابق پڑھا بھی دینا پھر اس نے کوئی اپنی ورکشیٹ بنانی ہے پھر اس نے کوپی چیک کرنی ہے ایک چیز بیچاری نے غلط چھوڑ دی سکول کے ایڈمیسٹریشن پیرنٹس سب اس کے پیچھے لگ جائیں گے اس نے یہ نہیں کیا اس تیچر کو کون گروہم کر رہے it's very unfortunate کہ بہت سارے سکول جو پر سکول ان کے پاس option بہت ہے training کرنے کی اور پروفیشنل ڈیویلیپنٹ کی اور گروہ کی what i see کہ ایک دو سکول کے علاوہ تیچر کی اپنی ذاتی گروہ کوئی نہیں ہے ایک کلاس ٹو کو پڑھا رہی ہے اب ہوتا کہ ہر سکول کہتا کہ ہم professional training کرا ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے سمر میں دو ہفتے کرا دیا رینڈم لی کر رہا دیا میں دیکھتی ہوں اکثر ہوتا کہ سمر شروعہ تب کرواتے ایک دو سکول والوں نے مجھے جب انوائٹ کیا تو میں نے ان سے کہا جو آپ اگدم ہی سکھانا شروع کر دیتے ہیں وہ کتنی چیز implement کرے اس سے بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ دو سٹریجی 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 کرا دیں اس سال ہم یہ دو سٹریجی کو اتنا اچھا پورے سال لے کے چلیں گے اگلے سال ہم دو اور سیکھیں گے ٹیچر بچوں کو جیسے پڑھاتی بھی ہوں میرے پاس اپنا ایک دپارٹمنٹ ہے ہمارے بچے کے نام سے تو وہاں پہ میں کلاس لیتی ہوں اسی وجہ سے میں ایکسپلور بھی کرتی رہتی ہوں تو میں نے ہمیشہ یہ پڑھا ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو جب ان کی learning environment ہو تو ان کو minimum چیزیں دیں تاکہ وہ focus کر اس پہ اپنا کام کر سکیں تو اس کے پات میں نے observe کرنا شروع کیا پری سکول اور ایسے جگہوں کو اور میں دیکھا they're overly decorated یعنی اتنے decorated ہوتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تو میں نے بل کسی طرح سے سیکشن ہیٹ سے پوچھا کہ کیوں اتنا آپ لوگ ڈیکوریٹ کرتے ہیں میں نے پڑھایا اور میں پریکٹس بھی کاری ہوں کہ ہم تو تین چیزیں ایکسرا بچے کو دکھا دینا مجھے لگتا بچے کی learning جو فیکٹ ہو جاتی ہے تو ہم پیرنٹس کو گئے تو انہوں نے اتنی بڑے بڑے ڈسپلی لگائے تھے پوری دنیا میں جو مانا ہوا education system ہے وہ Finland کا اور میں کہتی ہوں آپ کے ویورز جا کے پتہ کریں کہ دنیا بھر کا بیس سسٹم ہے Finland کا ان کی کلاس رومز جا کے دیکھیں آپ کو پتہ ہے وہ اتنی سٹل ہیں ہر جگہ وہ primary colors ہم نے لگائے میں اور اتنا over کیا ہو ہے آپ یقین کریں ہم نے بھی اسی سیکھا تھا جب میں جب تیچر بننے گئی تھی تو ہمیں یہی بتایا گیا تھا نا کہ ایڈ glits and glamour to everything that you are doing ہم نے بھی کیا مگر اب ظاہر سمجھ جاتا ہے کہ کیا فائدہ ہے آپ دیکھیں یہ بات کر رہی ہے بچے کو چھوٹا بچہ جب کام لے کر آتا تھا گھر کوئی ورک شیٹ یا کوئی کالور رنگ شیٹ اسپیشلی کوئی کرایف ایکٹیویٹی مجھے لگتا تھا میرے بچے کو گریپ نہیں آئی پینسل گریپ نہیں ہے اس کی فائن موٹر سکیل اتنے نہیں ڈیویلپ ہوئے کہ وہ سیزر سے اچھا کٹ اور میں گھر میں بھی کٹ واتی ہوں زیگ زیگ کٹ رہا لیکن جو سکول سے لے کر آیا پر پیسٹ کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوئی بھی تو میں سوچی میرے بچے نے کام کئے ٹیچر نہیں کی ای ای ہف تیل ی ای 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 شاکڈ ہر سٹاف سٹاف میں ہر ٹیچر کے ہاتھ میں ریٹ پین تو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اریزر اور پینسل تھی آپ وہاں کی نورمل پریکٹس یہ تھی کہ اگر کلاس ون اور ٹو کے بچے کی رائٹنگ ہے اگر اس نے خلاب کرائے وہی انہوں نے ریس کیا ٹیچر نے لگ دیا اور کرا اور میں کہ یہ آپ کیسے کر رہے ہیں ہمیں تو ہیڈ آفیس نے یہی کہ بچے کا کام اتنا پریٹی ہونا چاہیے جب گھر جائے تو فلاولیس there's no such thing as فلاولیس in a child's work child's work has to be imperfect اور وہاں پہ آپ according to the age اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچے کا آٹ ورک کیونکہ میں نے سٹارٹ کیا تھا سپیشل ایجوکیشن میں تو ہم ان بچوں کو دیتے تھے کہ ایکسپلور اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہی سب کچھ کرے سب کچھ نے کیا ہو ہے اور آخر میں بچے کا نام لگا کے علی نے آپ کیلئے بنایا ہے اس طرح جو جیسے اینویل ایونٹس ہوتے ہیں اس میں بھی میں نے ایسے بھی دیکھا ہو ہے مثلا ایک بچے کی باہر ویسٹرن کسی تلاوت کے تیچھے کرتا حالانکہ تلاوت جو ہے وہ بھی گھر والے کروا رہے تھے اور اس وجہ سے اس کو وہاں پر پوٹرک ہے یعنی کہ جو ہمارے میڈیوکر بچے ہیں یا جن کے اندر پوٹینشل بہت ہے لیکن انفاؤنڈ وہ جیسے کہتے نا اس کو تو کوئی بھی نہیں پکڑا ہوتا نہیں ہوتا ہمارے پاس تو کوئی آئی آ تو جائے کوئی بچہ جس کی انگریزی ستری اور فلوینسی ہو ہر پروگرام اس سے ہوسٹ کرانا ہے اچھی شکل کہ بچے ہم پکڑتے ہیں ہر گلدستہ انہوں نہیں دینا اور یہ اور یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کس کا بچہ ہے کس کو کہا تک کس حد تک ہے میری اس لئے زیادہ بنتی نہیں تھی بڑا آپ کو ہوتا ہے انہوں نے کہا ان کے بچے ساڑھے آٹھ بجے آئیں گے باقی سب آٹھ بجے آئیں گے ان کے بچے کیوں آئیں گے یہ ایجوکیشن منسٹری میں بہت بڑے آفیسر ایفرڈ نہیں کر رہا ہوتا تو پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس طرح کا کونفیڈنس دیں کہ وہ بھی اپنے آٹشائن کریں کچھ بچے جو ہیں واقعی ان کو بہت اچھا پلاتفارم مل جاتا جب سکول کی اسیمبلیز ہوتی ہیں اچھا بے شک الگ لوگ کہتے ہیں کہ مینڈلیس ایکٹیویٹی مجھے مینڈلیس نہیں لگتی آپ دیکھیں اگر ایک کلاس ٹو کا بچہ چار لائنے بھی بول دیتا ہے اس کے لئے بہت بڑی چیز ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اس چیز نہیں ہوتا میں اور اور آپ کے وقت شاید ہمارے پاس اتنے پلات فارم نہیں ہوتے تھی اب زیادہ اوپن کمیونکیشن ہوتی ہے پیرنٹس کی سکول کے ساتھ ہمارے زمانے میں نہیں ہوتی تھی صاف بات ہے تو سکول کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے چھوٹے پروگرام سا مور بینیفیشل جو جو ایک طرح سے آپ مجھے بتائیں جب آپ جاتی ہیں فنگ ایوینت میں جو ایک اینویل ایوینت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اگر سب کو سارے بچے ڈانس کر ہے سارے بچے ڈانس سارے بچے کپڑے بنا کے وہ پیچھے کیا اور ٹڈر کیا اور چل چلے گئے ایم شور سکول پروائیٹ کے سکول کے لوگ بھی جو ہے وہ اوپن مائنڈی اس بات کو سن سکرے ہوں میں اس لئے کہہ رہی ہوں یہ بڑا ٹرکی ہے ایک جو بات میں کہہ رہی ہوں ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں اور یہ کہ ابھی جو ہم بہت سے چیلنجز ارینٹیفائی کر رہے ہیں کسی سکول کا ایک چیلنج ہوگا کسی کا دوسرا ہوگا بلکل ایسے ہی ہے تو دونوں طرف کے اوپر ذمہ داری بہت ہے اور دونوں طرف ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹ بھی کہیں وہ سمجھتے ہیں اگر انہوں نے سکول میں بھیج دیا نے بچہ تو تعلیم کے ساتھ دربیت بھی سکول کا مسئلہ ہے یہ پتہ نہیں کب ہم نہ ہرے پیرنٹ سمجھیں گے کہ تربیت پہلی تعلیم اور تربیت بلکہ تربیت اور تعلیم کر دینا چاہیے تربیت آپ گھر سے ہی لے کے آتے ہیں میں ہمیشہ کوئی ایڈ آن ہوتی ہے سکول میں آکر لیکن یہ کے بیس آپ کی گھر پہ ہے بیس گھر پہ میں آپ کو بتاؤ کس ترہ میں آپ کو پتہ میں لیڈرشپ اور ہمارا ایونٹ تھا اور پورا سکول جو ہے اس کانسرٹ کی تیاری میں لگا ویا کلاس ون اور کے جی کلاس ون میں بچی میرے پاس تی میرا 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 بچی 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 مجھے بتائیں ایسا کیا بات ہے روزانہ نے زیرو پیرید بچی 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 جو پانچ اور چھے سال کی ہیں وہ کیسے لائبری میں بیٹھ کے بک ریٹنگ کر رہی ہے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑھا پورا سکول کیسے کر رہا ہے میرا کمال ہے نہیں سالیڈ پیرنٹنگ سالیڈ پیرنٹنگ کا کمال تو پیرنٹنگ کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے تربیت جو ہوتی وہ گھر سے آتی ہے سکول is not ذمہ دار for their تربیت یہ بھی دیکھا گیا سلسلہ کہ پیرنٹس کی خواہش ہوتی جب وہ جاتے ہیں کسی بھی سکول سسٹرم میں پوچھتے ہیں کہ ہر کلاس میں کتنے بچے ہوں گے اور تیچر ہے اور اگر زیادہ بچے ہے تو ٹیچر ایڈ بھی کوئی ساتھ ہے یا کیا سلسلہ تصویر کا ایک روخ دکھایا جاتا ہے لیکن اس کے بعد آپ جاتے ہیں تو جیم پیک کلاس ہوتی ہیں ہم نے تو مثلا تھوڑے بچے داخل کیے تھے پھر اس کے بعد بڑھتے گئے بڑھتے گئے اس سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے اس کو آپ ٹیکنکلی بتا رہی ہوں یہ کوئی وہ نہیں ہے آپ جب ایڈمیشن کرائے اسوات بیس بچے تھے میڈ آف دی یر میں تیس پینت تیس ہو گئے آپ کیا کر سکتی آپ کچھ نہیں کر سکتی تو بی ویرے ہونیس سکول بھی اگر ایک انڈیپنڈنٹ سکول ہے اگر اپنے ہی سکول کی مالے کو شاید ایک teacher aid دے دوں اگر آپ سکول سسٹم میں ہیں تو there is just absolutely no provision in the policy کہ اگر اگر ات سے زیادہ بچے ہوں تو آپ ایک teacher aid دیں گی یا you know the size of the class is going to be like this کیونکہ بہت سارے schools سو گھر میں کھولے ہیں اور آپ کو پتے ہم لوگ جو یعنی students allot کرتے ہیں that is according to the space in that room کوئی کمرا چھوٹا ہے کوئی کمرا بڑا ہے 3x3 لاؤنج میں بھی ہیں اور play میں بھی ہیں exactly so there is standard ہے کہ کتنی frequent ہونی چاہیے throughout the year اور again parents کیا role play کر سکتے ہیں teacher training i think it's a continuous process یہ جو ہے میں خود بھی یعنی trainings دیتی ہوں تو یہ ہی ہوتا ہے سکول کے end پہ یا سٹوڈ کے it should be a continuous process and in very small doses اچھا ایک practice ہے اپنے ایک practice ہے جیسے میں بتاتی میرا اپنا ہم سکولنگ کا project چلتا تھا میری ایک practice یہ تھی کہ روزانہ end of the day چاہے کوئی بھی period ہو رہا ہے بچے کا اس نے دو لائنے اردو میں اور دو لائنے انگلیش میں اپنی ڈائیری میں ہی لکھنی national trainings ہیں inset trainings جانے بہت سارے سکول کرتے ہیں بہت سارے سکول 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 ہم سکول 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 میں کام کام وہ کام کیا کہتے ہوں سکول لیڈرز کو اب اس بات کو normalize کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی researches بھی یہ show کرتی ہیں جو نئی generation ہے وہ اپنے life span میں 30 to 37 jobs switch کرے گی اور وہ کرے گی اور آپ کا جو professional bible ہے وہ یہ کہتا ہے if you're in the same position and place for two years you're stagnant you're not growing so growth mentality and then diversity نہیں آتی اگر you're just sticking to one system اور آپ نے 50 سال ایک ہی جگہ لگا دی ہیں تو آپ کی کیا growth ہے وہی لوگ ہیں وہی سب کچھ دیزنو growth so get used to the idea کہ اگر آپ کے پاس teacher آ رہی ہے you are going to teacher groom her اور وہ جائے گی دوسری جگہ کیونکہ آپ خود بھی یاد کریں آپ کو بھی کبھی کسی نے کوئی platform تو دیا ہی ہوگا نا first time پھر آپ نے بھی تو move کیا ہی نا کہیں نہ کہیں سے get used to the idea میں تو سب کو کہتی ہوں دل کھلا رکھو یہ صدقہ اجاریہ ہے آپ نے teacher train کی ہے اور آپ نے market میں دے دیا کہ یہ لیں آپ کا توفہ ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے میں میں انگلیش کر کے آئی ہوں مجھے کہا جاتا ہے آپ اردو پڑھا دیں اردو پڑھانے کی ضرورت ہے یہ totally different subject دے دیا جاتا ہے آپ کو you hate maths لیکن وہ کہتے ہیں we can see ہمارے پر صرف maths کے کوئی بات نہیں class 3-4 کا بچے آپ سیکھ لیں اور ساتھ ساتھ سیکھیں اور ساتھ ساتھ پڑھائیں ہندو پر میری نام پوسٹنگ ہوئی تو اسلامباد کا ایک school تھا بالکل نیا نیا بناوا تھا system کا ہی school تھا تو اب بچے بھی کم تھے اچھا teacher کا workload بھی justify کرنا ہوتا ہے آپ سوچیں میں ساتھ سبجیکٹس پڑھاتی تھیں different classes میں ساتھ سبجیکٹس سات planners لکھ رہی ہوں پورے پورے planners لکھ رہی ہوں کیونکہ وہ کیا کریں تو یہ تو یہ ہوتا ہے یہ teacher کو اتنی اپنے اندر resilience لانی پڑے گی کہ وہ یہ کام کرسکتے ہیں مگر تھوڑا سا میرے خیال سے subject relevance بھی دیکھ لینا چاہیے مگر پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ڈاکٹر کول بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے اس teacher کو subject بالکل نہیں ہوتا مگر when you put her in that position وہ اسے بہتر کام کر لیتی ہے جس کا اپنا subject matter ہوتا ہے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے اچھا یہ بتائیں گے جو unrealisticism کی extra curricular activities ہوتی ہیں یا expectation ہوتی ہے یعنی کچھ school ہیں جو کہ total academics پہ فوکس کر رہے ہیں کبھی کبار کو activity کراتے ہیں تو وہاں بھی والدین گمزدہ رہتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں کراتے بچوں کو کوئی develop ہی نہیں کر رہے اور کچھ school ایسے ہیں کہ ماں باب تھک جاتے ہیں costumes اور events اور لگتا ہے پڑھائی ہر تھوڑے بعد پیشے رہ رہی ہے کیونکہ اتنے events اتنا کچھ plan کیا جا رہے ہیں اور بچوں کے اگر ہم دیکھیں تو overall کوئی بچوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا یعنی میں نے باقاعدہ دیکھا ہے کہ ہر چیز teacher کر رہی ہوتی ہے end میں نا بچوں کو چار جملے رٹوا کے کھڑا کر دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اس بچے کے اردہ تھوڑا سا confidence آتا ہے لیکن اسی activity کو اگر ہم totally بچوں سے کرواتے ہیں اور totally بچوں کے ساتھ وہ سارا کام کرتے ہیں میں نے ایک دفعہ بچوں کے ساتھ کچھ events کیے تو میں بچوں کو مائک کا control پھر کہاں کھڑے ہونا ہے وہ mark کر کے دیتی تھی اور میں ایکسے schools میں دیکھتی ہوں کہ وہ confidence level بچوں میں نہیں اس طرح built ہو رہا تو یہ والی بات جو ہوتی ہے again it's a dilemma اس کو کیسے کیسے دکھا جائے کہ بھی آپ کوئی balance رکھیں کہ activities بھی ہو رہی ہیں کچھ پڑھائی بھی ہو رہی ہے دونوں پر focus ہے balance رکھنا چاہیں تو بالکل رکھ سکتے ہیں ایک تو مجھے یہ یاد آتا ہے کہ یہ جو teachers بچاری ہیں یہ سٹیج پلے جاری ہیں بھئی اچھا parent بھی accept نہیں کرتا کہ a child's performance can be imperfect تو کیا ہو گیا ہم بھی تو forgive کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم کہتے ہیں بڑا ہی bore way وہ بچہ بول ہی نہیں رہا تھا دیکھیں نا ہمارا جو پہلا بچہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ہم اس کو تو project بنا لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے perfect کر کے ہی چھوڑنا ہے تو وہ والے parents کا mindset ہی الگ ہوتا ہے بہت سارے schools ہیں جو بڑا اچھا balance کرتے ہیں strike کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ چھوٹے projects کراتے ہیں lesson based کرا دیں گے بہت زیادہ autonomy دیتے ہیں students کو تو تم خود ہی plan کرو اور ساری execution تم کرو let children err ہم ان کو وہ موقع نہیں دیرتے کہ غلطیاں کریں غلطیاں کرنی چاہیے ان کو ہم کیوں اتنے upset ہو جاتے ہیں ہاں جب آپ ایک events جو ہے نا میں آپ کو پتہ ایک ٹی وی شو میں گئی بھی تھی تو وہاں پہ off the camera ہم لوگ سب یہ بات کر رہے تھے کہ اس زمانے میں o levels کا result آنے والا تھا تو آپ سمجھ سکتی ہیں وہ کس قسم کی conversation تھی کہ everybody was upset اور یہ وہ اور سب نے یہ بات کی کہ ہمارے ہاں اتنا talent ہے کوئی اس کو recognize نہیں کرتا اور میرے ساتھ ایک elite school کے principal بھی بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم یوں نہیں کرنا چاہیے یہ grades کچھ نہیں ہوتے یہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہمیں پھر میں ان سے سوال کیا میں کہا یہ سوال میرا آپ سے نہیں ہے میرا سوال یہ ہر private school کے school والوں سے ہے کہ اگر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ کے سال کا سب سے grand event high achiever ceremony کیوں ہے کیوں اخباروں میں بھی وہ اپنے school کے ساتھ رسویر دیتے ہیں بڑے بڑے banner لگاتے ہیں آپ billboards کیوں لگے ہوئے ہیں کہ اتنے is اتنے is if you actually think if we see you celebrating other students in their talent جو ہے وہ sports ہے یا debates ہے یا تب تو justified ہے مگر اگر سال کے آخر میں ٹھیک ہے ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی کیا بچہ جو ہے weak ہو نا آپ کہتے ہیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ talent کی دنیا ہے skill کی دنیا grades don't matter جو آپ کا high achiever parent آتا ہے اس کے ساتھ آپ بڑے serious discussion جو آپ بول رہی ہیں اور جو آپ کر رہی ہیں کبھی کسی school نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس اتنے struggling بچے ہیں اتنے special need بچے ہیں یہ ہم ابھی تک achieve نہیں کر پائے ہیں ہم ہمیشہ وہی بات بتاتے ہیں کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں بڑے ہم شاندار کام کر رہے ہیں بڑا sorry state ہے میں بتاؤ ہم as an educationist ہم teacher ہے نا ہم بتاؤ سچ نہیں بول بات اور بہت ساری مجبوری ہیں میں آپ کو بتاؤ ہوں یہ private schools میں سب کی ناکری ہیں actually کیونکہ میں جیسے board meetings جہاں پہ 30 heads آتی تھی تو ہر head بتاتی تھی میرے سکول کا ایوینت اتنا اچھا ہوا ہے میرے میں نے یہ سکول دیں تو دوسری سکول سکول گیپ ان کے ادنیٹیفائی کیا جاتا ہے سوات انیلیسز کیا جاتا ہے سب سوش سپرفیشل اور وہ کیوں ہوتا ہے سپرفیشل کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اوپر والا ایکسپٹ نہیں کرے گا بچہ کیا کرتے آپ کے ساتھ وہ اپنی غلطی آپ کو نہیں بتائے گا he is going to ریجنل ڈائریکٹر سیئو وہ کھچائی ہوتی ہے کہ گیا تو کیا داکٹر کامل میرے ساتھ یہ خود ہوا ہے میرے پاس ایک فیملی تھی جو کینیڈا موف کر رہی تھی ویڈرال ہو گیا سال کے بیچ میں وہ پیشی ہیں میں نے بھکتی ہیں اور مجھے بار بار ہر ایک نے ہر سینئر مجھ سے یہ کہ اگر تمہاری لیڈرشپ سٹرونگ ہوتی وہ فیملی کبھی بھی اپنی اتنی اچھی سکولنگ چھوڑ کے وہ کینیڈا کیا کرتی آپ ائرپورٹ پہ کھڑی ہو جاتی کینیڈا ان سے کہتی یا اللہ کسی طرح کینیڈا والے بین کر دے پاکستانیوں کہا نا جائے مجھے بتائیں اتنی انریالیسٹک ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اوپر کرنا ہے تو پروجیکشن ایسی دکھائی جاتی ہے کہ پرفیکٹ اور جو بھی کتا ہی ہے وہ پیرنٹ کے انٹ پہ میں کچھ پیرنٹس کو ایسے بھی دیکھتی ہوں کہ جب ان کے بچے کا ویگ ہوتا ہے اور جاتے ہیں سکول میں پہلے ان کو خوب تھریش کیا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ یہ بھی نہیں کرتا یہ بھی نہیں جب پیرنٹ بہت پریشان ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں اچھا چلیں ابھی اور ساتھ کہتے ہیں وارننگ دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اس کو آگے رکھ سکتے ہیں اور ان کو پتا ہے اب ہم یہ اگر کہیں گے یا اسی کلاس میں اس کو ڈیٹین کرنا ہے اب ان کو نظر آتا ہے کہ پیرنٹ سوچ رہا تھا کہ پھر ہم سکول بدل لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا چلیں ہم سوچتے ہیں پھر ان کو کچھ دنوں بعد بلا کے کہا جاتا ہے ہم اسے پرموٹ کر دیتے ہیں اور دیکھیں آپ کو کام کرنا پڑے گا یعنی کہ پیرنٹ کو انہوں نے جانے بھی نہیں دینا اور وہ ان کو کانسٹنٹ سٹریس میں رکھنا ہے کہ یہ تمہارا بچہ نہیں چالتا یہ بلکل ایک نارمل پروسیجر ہے بہت سارے پرائیویٹ سکولز کا کہ جب ریزلٹ اگر اچھا نہیں آیا بچہ فیل بھی ہو گیا چار چار سبجیکس میں فیل ہے اوپر سے آ رہے ہیں کہ آپ انڈر ٹیکنگ لے لو انڈر ٹیکنگ لے کے ان سے کہیں کہ فرس ٹرم کا ریزلٹ دیکھیں گے اتنا لمبا پرچہ ہم نے سائن کروا لیتے ہیں پیرنٹ سے کہ وہ بعد میں کسی لیگل ایکشن کہ تو قابل نہیں رہتا کیونکہ آپ نے خود سائن کیا ہوئے ہم نے اپنا انڈ سیف کرنا ہوتا ہے جو لیگل سسٹم یا لیگل کور جو ہے وہ بہترین کام کرتا ہے جو بڑی اورگنائزیشنز کے لیے ہیں کیونکہ آپ کبھی بھی کچھ بھی کلیم نہیں کر پاتے ایک بات تو یہ ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو چینج کرنے والا سکول ہے نا وہاں پہ بھی دو طرح کے پیرنٹس ہوتے ہیں ایک وہ والے پیرنٹ ہیں جس کا آپ کہہ رہی ہیں جو بیچارے چپ ہو کے سن لیا جنہوں نے کچھ پیرنٹس اتنے اگریسیو ہوتے ہیں اور آپ اندر سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں ان سے کہ ابھی سوشل میڈیا پہ جا کے کچھ بول دیں گے ابھی کچھ بول دیں گے تو آپ ان کے بچوں کو کسی طرح جو ہے پاس کروا دیتے ہیں کہ اس کو نہیں روکنا ہے اس کو جانے دو اس کو جانے دو وہ بھی ہوتا ہے یعنی یہ مجھے بتائیں کہ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں سپیشل نیڈ بچے ہوتے ہیں اچھا وہ ایسا سپیشل نیڈ بچہ ہے کہ اس کو باقاعدہ کسی ایسے سکول میں نہیں جانا جہاں بہت زیادہ کوئی دسیبیلیٹیز کو دیکھا دار ہے وہ ایزیلی نورمل سکول میں ایڈجیسٹ ہو سکتا ہے لیکن یا تو ایڈجیسٹ نہیں پیچر رکھنی پڑے گی لیکن نہ ہمارے پاس کوئی پراپر سورسز ہوتے ہیں نہ سٹاف ہوتا ہے اس کے لیے نہ کوئی ہمارے پاس اپراپیٹ پروگرام ہوتا ہے میرے پاس مجھے بہت لوگ کنسلٹ کرتے ہیں وہ جی ہمارے بچے کو نہ انہوں نے کہا کہ یہ تو یا وہ نام بھی ہم نے سیکھ لیا ہے ایڈی ایڈی ہے ڈسلیکسی ہے لرننگ ڈیسیبیلیٹی ہے تو آپ کسی سیدھا سیدھا کہتے ہیں مو پے آپ کسی سائکولوجس کو دکھ رہے ہیں آپ کسی کو کنسلٹ کریں اور میں تو چار سوال میں تو کئی لرننگ ڈیسیبیلیٹی کے ایکسپرٹ نہیں ہوں یا سائکولوجس نہیں ہوں لیکن پیرنٹنگ کے کیونکہ کافی عرصے سے میں ایکسپوز تو مجھے آئیڈیاز ہوتے ہیں چار سوال پوچھنے میں پتا چل جاتا ہے کہ بچے کا مسئلہ نہیں ہے کلاس رونز کی بات کرتے ہیں ابھی تک میں نے آپ دیکھیں اب اسلام آباد کا میں کہوں پنڈی اسلام آباد میں میں شاید گنتی کے تین سکولز کو جانتی ہوں وہ اکومنڈیٹ کر لیتے ہیں ان کو کوئی اشو نہیں دے کہ ایک بچہ ہے ویلچیر پہ آ رہا ہے ذہنی استطاعت میں اس کی کوئی کمی نہیں ہے تو کیا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ نے تھوڑی سی اجیسمنٹ کر دی میرے اپنے ہوم سکولنگ پروگرام میں ایک بچہ تھا آپ یقین کریں بچوں کے لیے اتنا اچھا ہے بہت اچھا ہے اتنا اچھا ہے اور ٹیجرز کو تو ایکچولی کرنا بھی کچھ نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ خود بھاگ بھاگ کے اس کا کام کر دیتے تھے خود ہی اس کو لے لے کے جا رہے ہیں گراؤن میں ابھی میں ایک ریڈنگ سیشن کر رہی تھی تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی جو کہ ویلچیر پہ تھی یہ ریڈنگ سیشن کر رہی ہے اور یہاں پہنچی سیشن کر رہی ہے جب لائن بنتی ہے وہ خود ہی فرینڈز آئیں اور ان کو خود ہی جھولے لے رہی ہیں تو اس کے فیلچل آ رہے گے کر رہی ہیں اور پیچھے کر رہی ہیں انکلوسیف کلاس رومز یا اسکلوسیف سکولز اس کو کہتے ہیں اسی ان سینکوز ہر سکول کے لیے پر واجب ہے کہ ہونا چاہیے اچھا particularly private education institutions وہاں پہ کہیں بھی نہیں ہے ہماری کوئی باڈی ہے جو چیک رکھتی ہے جیسے ڈاکٹرز کا مجھے بتا ہے ہمارا ہیلتھ کمیشن ہے اور اور لوگوں سے بھی میری بات ہوتی ہے جی یہ ہماری باڈی ہے جو ہم پہ چیکس ان بیلنسز رکھتی ہے سکول سسٹمز پہ کچھ چیکس ان بیلنسز میں نے نہیں دیکھا ٹھیک ہے اور پھر ایک انڈرکرانٹ ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ مت ایکسپٹ کرنا ایسا بچہ ٹھیک ہے اچھا کبھی ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سکول نے ایکسپٹ کر لیا ہے دوسرے پرنٹس آ کے شکایت کر رہے ہیں آپ نے ایسا بچہ کیسے رکھ لیا ہمارا بچہ ہمارا بچہ پہ اثر یوں ہوگا اور وہ یوں ہوگا کیوں آپ نارمل بچے کو رکھیں یعنی لیٹھ ہم انڈرسٹین دنیا ہے بلکل ڈسکنیکٹڈ وید پاکستان ڈسکنیکٹڈ وید کلچر ڈسکنیکٹڈ وید لٹریچر ڈسکنیکٹڈ وید دیر اون ریلیجن وہ ایک الگی اس میں ہے ان کا دماغ ان کی سوچ بنا دی ہے اور یہ ہمارا کسور ہے بلکل ہمارا کسور ہے ایسے پیرنٹ بھی ہمارا کسور ہے کیا ہم اس بات پر کیوں نہیں بات کر رہے ہیں اور ایسے ٹیچر تو بہت ہی بڑا کسور ہے اچھا کچھ سکولز کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک باڈی بنائی بھی ہوتی ہے جس میں ٹیچر بھی ہوتی ہے جیسے بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی ہیں تو اس میں انہوں نے پیرنٹس کو بھی کچھ کو لیا ہوتا ہے جو زیادہ اچھے سینسیبل پیرنٹس ہوتے ہیں جو ایک پوزیٹیو رول پلے کرتے ہیں لیکن زیادہ تا سکول ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کئی پہ چھٹی کے ٹائم پہ دیکھ لینا کہ تین ماہیں کٹھی کھڑیوں کے بات کر رہی ہیں وہ کہتے ہیں یہ جی کوئی بنا رہی ہے ہمارے خلاف کوئی ٹیچر آنکہ ضرور بتائی گی کہ مہم وہ پھلانی کی امی کھڑیمی تھی انہوں نے اس کی بھی امی کو کہتی ہے اب گئے کچھ ہوگا یہ فیکٹ اور ایسا ہے مگر میرا خیال ہے ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے یہ بڑا ہیلڈی ہوتا ہے آپ کو پروویجن دینا چاہیے اور میں اپنی ٹیجرز کو بھی کہتی تھی میں کہہ یہ جو تم لوگ روتی رہتی ہوں نا فسی پیرنٹ میں کہہ جتنا سکول ایمپرویمنٹ میں اس کا عمل دخل ہے نا اور کسی پیرنٹ کا نہیں ہے تو اللہ کا شکر کرو کہ تمہارے پاس ایک ایسا پیرنٹ ہے جو تمہیں اگزیکلی بتاتا ہے بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر کامل کہ ہم نے خود خیال نہیں گیا ہوتا اس طرف پیرنٹ کا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کا زاویہ ڈیفرنٹ ہے دیکھنے کا تو بہت ویلکیمونگ ہوتا ہے مگر ہاں یہ فیکٹ ہے بائی لارج اس چیز کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ پیرنٹس کو آپس میں ویٹس ایپ گروپ میں مت بناو براڈکاسٹ لسٹ بناو کہ سب کو الگ الگ میسج جائے اگر کسی ایک مسئلہ ہے تو سب ہی نہ ہو جائے پیرنٹس بھی کیا کرتے ہیں پیرنٹس بھی جو ہے نا اچھے خاصے محاذرائیاں کر لیتے ہیں ایسی ایسی باتیں لے کے آتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں پھر آپ پھر آپ کہتے ہیں کہ الگ کر دو they have کبھی ایسی ایسی چیزوں میں پیرنٹس بولیں گے جن کا ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے آپ نے جو ہے اس میٹ کو کیوں رکھا ہوا ہے اس کا جو ہے نا وہ ریلیجن یہ ہے یا اس کلچر کی ہے بھئی آپ کا اس سے کیا لے نہ دینا آپ ایک کل ایسی ہے یعنی آپ ان ایشیوز کو ایشیو بناتے ہیں جو ایشیو نہیں ہوتے اچھا اگر آپ اپنا سا اس کو ریپ اپ کر لیں تو مجھے آپ کی باتوں سے یہ سمجھ آئی ہے کہ ہم کہیں پہ بھی کلی طور پہ سکول سسٹم کو برا نہیں کہہ سکتے کہیں پہ بھی کلی طور پہ والدین کو برا نہیں کہہ سکتے یا ٹیچر کہیں پہ ایڈوکیشنل سسٹم ہے جن کو اپنے کچھ ایریاز کو دیکھنے کی ضرورت ہے چیلنج کرنے کی ضرورت ہے اور امپروف کرنے کی ضرورت ہے اور اسی طرح سے بہت سے ایریاز ہم ایسے نظر آ رہے ہیں جہاں والدین کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے میں نہیں کبھی بھی چاہتی کہ میرا کوئی بھی پوڈکاسٹ ہو تو جسے کہتے ہیں میں بگ قویشن ماں کی بس چھوڑ دوں یا فرسٹریشن چھوڑ دوں کہ ہم نے تو ہائلائٹ کر دیے سارے ایشیوز یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی آپ سے کہ کوئی اگر دو میسیجز کوئی سکول سسٹم کیا کریں ان کو جگانے کی ضرورت ہے اور اسی طرح سے دو تین میسیجز والدین کے اگر کوئی آپ کہتی بھی ہیں کہ جی سکول سسٹم کہہ رہا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو والدین کیا رول پلے کر سکتے ہیں یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے اور اس پہ ہم اپنی اس پاڈکاسٹ کو پھر ختم کریں والدین کے لئے تو سب سے پہلی بات یہ ہے بھی ویری کلیر آپ کی ویلیوز کیا ہیں اور جسے سکول میں آپ داخل کرانا چاہ رہے ہیں اس کی ویلیوز کیا ہیں بھی ایپسلوٹری کرسٹل کلیر آپ کہتے ہیں کہ جس ایریا میں ہوں مجھے قریب کا ایسا سکول نہیں مل رہا جو میرے ویلیو کرتا ہے تو جس میک بیسٹ آف دہ اویلیبر رسورس ٹھیک ہے میک ایٹ ویری کلیر تو دہ سکول کہ ہماری یہ لیمٹیشن ہے ہمارے بچوں کی کائنڈی آپ اس میں نہیں کیجئے گا بلکل اسی طرح پولیوں کے کترے کے لیے بھی ہم کونسنٹ سلب بھیجتے ہیں آپ پلوانا چاہتے ہیں یا نہیں بلکل اسی طرح ہر ایکٹیویٹی کے آپ کے پاس ہونا چاہیے اسی طرح پیرنٹ جب جاتا ہے تو ڈیمانٹ کرے ایک ایڈیمیک کلینڈر آپ کو اس بیگننگ آف دو یر میں مل جائے at least ایک ٹرم کا so you can see at a glance کہ ان کے کون کون سی ایونٹس ہو رہے میں کس میں چاہوں گا پارٹسپیٹ کرے سٹوڈنٹ کس میں نہیں جاؤں گا بی ویری کلیر کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن اپنے بچے سے کیا ہے کیا یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ سکول جائے گا پڑھے لکھے اپنی پیس پہ کرے یا آپ کا یہ پریشر ہے کہ تم جانا ہے تو فرسٹ لہانا ہے کیونکہ انتہا لانگر رن جب آپ یہ والا پریشر بلٹ کرتے ہیں تو یوزولی مسائل وہیں شروع ہوتے ہیں سکول کے لیول پہ سکول کو let them be very open and let them be very transparent open door policy رکھیں accept کریں ایک سٹرائٹیجی میرے لیے بہت اچھی کام کی نہ پیرنٹ کی نہ سکول کی میرے ہمیشہ ایک سیجیشن باکس رکھا بارے ہوتا تھا جس میں بچے ڈالتے تھے اور اس کا تالہ چابی صرف میرے پاس ہوتا تھا ایسی ایسی باتیں مجھے پتا چلتی تھیں اور مجھے پتا تھا میں میرا جو ہے یہ نہیں بتائیں گے آگے بٹ یہ ہے کہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ میں کس چیز کو ایڈریس کر رہی ہوں چینلز اوپن رکھیں لیڈرشپ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے ڈاکٹر کامل یہ بے شک ایک سکول ہے اگر اس کی سو برانچز ہیں اس کی سو ہیڈز ہیں ہر ہیڈ کا طریقے کار الگ ہے ہر برانچ کا اپنا پراغریس لیول ہے یعنی کہ اوپر سے تو ایک ہی پالیسی آ رہی ہے لیکن اس کو ایکزیکیوٹ کیسے کیے گا اس کا فرق ہے بلکل پیرنٹس کو چاہیے کہ بیلنس سٹرائک کرنا سیکھیں اور غلط کو غلط بھی کہیں ایڈ ٹائم سے سکول نہیں ریلائز کر رہا ہوتا ہم بات کر رہے تھے کہ ایک سکول ہے انہوں نے ایک بہت کانٹروورشل پرسنالیٹی کو از اگیس سپیکر بلالیا تھا ایک پیرنٹ ہی جس نے آواز اٹھائی تھی ایک اور باقی کر رہے تھے اسی کریزی کیونکہ زیارہ ایلیش سکول تھا توی ایکچھلی کنٹ ریلی انٹرفیر ان در پولیسیز انہوں نے ایڈیسی کیونکہ انہوں نے ایڈیسی کیونکہ اس نے کہا نہیں ہم براڈ مائنڈڈ ہیں ہم سب کچھ ہیں مگر ہم ولگر نہیں ہیں جو پرسنالیٹی کو آپ نے دکھایا آپ ولگیریٹی کی پروموشن ہوتی ہے اس یا پہاشی کو مدو کرتے ہیں اس ایک مدر نے ایک سے دو دو سے تین اور ریالائز کروایا شی ایکچولی ہاتھ تو سٹرگل ویڈی پیرنٹ نور در سکول اور ایونچولی کیا ہوا چار چھے دن پہلے اس ایونٹ کے ریگریٹ ریٹر بھیجنا پڑا سکول کو اس پرسنالیٹی کو ایم سوری کہ پیرنٹس کا پریشر ہے دیکھیں پیرنٹس اکر یونائٹ ہو جائے نا کسی اچھی سہی بات پہ جس طرح ہم نے فی ہائک کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا شروع ہوا تو لوگوں کو اویڈنس آئی کہ ہاں بھئی یہ کس کھاتے میں جا رہا ہے سب کچھ تو سکول ہر پیرنٹ ذمہ دار ہے یہ مجھ سمجھے یہ میرا بچہ ہے سارے بچے آپ کے اپنے بچے بہت کل صحیح بات ہے جو آپ کے لئے اچھا ہے وہ سب کے لئے اچھا ہے اور ایمپوز نہ کریں یہ بھی ضروری ہے کیونکہ کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں اگر وہ ریلیجیس بیک گراؤنڈ کے آ رہے ہیں یہ بتایا ہے کہ جو انسان علم کے راستے پہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے تو اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ سکول سسٹم والے ہیں تو ہمیں اپنے علم کے ذریعے اپنے سکول سسٹم کو امپروف کرنا ہے اور ایسا بنانا ہے کہ ہم اللہ کو صحیح جواب دے سکیں جیسے طرح والدین ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو کانٹینیوسلی ایڈوکیٹ کریں استاد ہے تو وہ بھی اپنا رول سے ہی پلے کرے جب ہم مل کر ایس ای کمیونٹی اپنا رول سے ہی کریں گے تو پھر ہمارا ایڈوکیشن سسٹم اپ لفٹ ہوگا اور پھر ہم وہ فائدے حاصل کر سکیں گے جو اس وقت ہمارے سکول سسٹم ہمیں زیادہ تر بائی لارج ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں دے پا رہے سکول سسٹم بھی بدنام ہو رہا ہے چاہے کچھ بینت بھی کر رہے ہیں اور اسی طرح سے والدین جو ہیں وہ اپنی جگہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں نقصان کس کا اور ہے جو ہماری اگلی نسلیں ہیں وہ جو بچے آگے آ رہے ہیں وہ بیچارے سفر کر رہے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بچہ ہماری امت کا سفر کرے سوچئے گا اس پہ غور کیجئے گا اجازہ چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ